ہلو گائز باپر آدم کے سو ونڈے ہو چکے کمپلی تو پھر ورات کولی کو کون بھول سکتا ہے تو ورات کولی اور باپر آدم کا کمپریزن کرنے جا رہے ہیں سو سو ونڈے میں دیکھتے ہیں کون اور کون اچھا بیٹسمن ہے اور کون اچھا کپٹین ہے اور انڈین میڈیا پورا انڈین ماہرین ہیں آپ کو ان کا پیام انٹرویو سنائیں گے سنائیں گے آپ ویڈیو بس انٹو کو اچھ کرے گا یا دیکھتے ہیں ان کے بارے میں بابر اور ورات کولی کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو ویڈیو انٹر کو اچھ کرے گا مہا کمپریزن سوپر کمپریزن کن کے بیچ ہمارے دونوں سوپر اسٹار کے بیچ ان کا نام آپ جانتے ہیں بابر آزم سو میچ کھیل کر کے اور ورات کولی نے جب سو اوڈی آئی میچ کھیلے تھے تو ان دونوں پلیئرز کے نمبر کیا کہتے ہیں ان کا کمپریزن مہا کمپریزن سوپر کمپریزن حال میں پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے اپنے کریئر کے سو میچ کھیلنے کے بعد ویسوہ کرکیٹ میں ایک کیرتی مان بنا لیا ہے دوستو بابر آزم کے انٹرنیشنل ونڈے میں سو میچ پورے ہونے کے بعد ورات کولی اور بابر آزم کے بیچ کرکیٹ جگت میں تلنا ہونا شروع ہو گئی ہے تو کون سے بلے باج سب سے زیادہ بیسٹ ہے اوڈی آئی کے میں بات کر رہا ہوں بابر آزم کے تلنا اکسا ٹیم انڈیا کی پورو کپتان رہے ویرات کولی سے کی جاتی ہے اب جب تھی بابر آزم نے اپنے سو ونڈے میچز کھیل لی ہے تو یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ ویرات کولی نے جب سو ونڈے میچ کھیلے تھے تب وہ کہاں پر تھی اور بابر آزم اسی پڑھاؤ پر آج کس مقام پر ہیں سو ونڈے کا کنگ کون بابر نے سو ونڈے مقابلے میں حاصل کیا خاص مقام تو سو ونڈے کھل کر ویرات نے کیا تھا کون سا کام پوری دنیا کا کرکٹ ایک طرف اور بھارت ورسس پاکستان کے بیچ کا مقابلہ ایک طرف یہ دونوں ٹیمیں جب میدان میں ہوتی ہیں تو کرکٹ کا کریز نہیں فیور دیکھنے کو ملتا ہے تابان اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہر گینڈ خر شاٹ پر کہیں ماتن تو کہیں جشن میں آتش واجی ہوتی ہے ان دونوں ہی ٹیموں کے دو ایسے کھلاری ہیں جن کے بیچ بھی ایک جنگ ہوتی ہے جنگ میدان پر نہیں سوشل میڈیا کے بیٹل گراؤن پر جہاں دونوں کے فینس ایک دوسرے کو کرکٹ کا کنگ ثابت کرنے میں لگے رہتی ہے موجودہ وقت کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کے اس وقت ستارے بلندیوں پر ہیں خال میں سپرائک ریٹ پر سوال اٹھانے والوں کو انہوں نے اپنے بلے سے ایسا جواب دیا کہ سب خاموشی کی چادر اوڑ کر سو گئے خال میں بابر نے نہ صرف خود سب سے کم پاریوں میں پانچ ہزار رنگ پورے کرنے کے معاملے میں اول درجے کا مقام حاصل کیا بلکہ ٹیم کو بھی دنیا کی نمبر ون ٹیم بنا دیا ہے وہ بات اور ہے کہ یہ خوشی ہی پاکستان ٹیم کو محج 48 گھنٹے تک ہی نصیب ہو پائے پاکستان نے ٹیم ونڈے آئی سی سی کی رانکنگ میں پہلی بار نمبر ایک پر بھی پہنچ گئی تھی بابر آزم کی تنلہ اکسا ٹیم انڈیا کی پورو کپتان رہے ویرات کھولی سے کی جاتی ہے اب جب تھی بابر آزم نے اپنے سو ونڈے میچز کھیل لی ہے تو یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ ویرات کھولی نے جب سو ونڈے میچ کھیلے تھے تب وہ کہاں پر تھے اور بابر آزم اسی پڑھاؤ پر آج کس مقام پر ہیں بات شروع کرتے ہیں بابر آزم سے بابر آزم نے جب سو ونڈے میچ کھیلے تو وہ سو ونڈے کے بعد سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے باز بن گئے اسی سیریز میں بابر آزم نے پانچ ہزار رن پورے کر لیئے بابر آزم کا عصت 69 دشیلو ایک ساتھ کا ہے ویرات کھولی نے جب سو ونڈے میچ کھیلے تھے تو ان کا عصت 48 دشیلو آٹ نو کا تھا بابر آزم نے جب سو ونڈے میچ کھیل لیئے تو ان کا کل سکور پانچ ہزار نوازی رن ہو گیا ہے وہیں ویرات کولی نے جب اپنے سو میچ پورے کیے تھے تو اس کا سکور تھا چار ہزار ایک سو ساٹ رین یعنی اس طرح سے دیکھیں تو کسی بھی لحاظ سے ویرات کولی بابا رازم کے سامنے نہیں ٹکتے ہیں لیکن ویرات کولی نے اب تک جو دو سو چوہتر ونڈے میچ کھیلے ہیں اس میں سبتاون دشلف تین دو کی اوسط سے بارہ ہزار آٹھ سو اٹھانو میں رن منع چکے ہیں اس میں تین سال کا وہ دور بھی شامل ہے جب ویرات کولی اپنے فارم سے جوج رہے تھے اور ان کے بلے سے رن نہیں نکل پا رہے تھے اپنے پہلے سو ونڈے میں سب سے زیادہ رن بنانے کا ریکارڈ ہاشم عملہ کے نام تھا جنہوں نے چار ہزار آٹھ سو آٹھ رن بنائے تھے لیکن اب اس پر بابا رازم کا قبضہ ہو گیا ہے بابا رازم کی بات تو چھوڑ دیجئے ٹیم انڈیا کے سلامی بلے باز شکر دھون بھی اسی مقام پر ویرات کولی سے آگے تھے شکر دھون نے سو اڈی آئی میں چھے آلیس دشلو ایک یا اوسط سے چار ہزار تین سو نورن بنائے تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ہر کھلاری کا اپنا دور ہوتا ہے بلے والا ہے مہا کمپریزن سوپر کمپریزن اور کمپریزن کن کے بیچ ہمارے دونوں سوپر اسٹار کے بیچ ان کا نام آپ جانتے ہیں ایک ہے بابا رازم اور ایک ہے ویرات کولی ایک ہے پاکستان کے سوپر اسٹار اور ایک ہے انڈیا کے سوپر اسٹار اور دونوں گلوبل کرکٹ کے سوپر اسٹار ان کے بیچ ہم کمپریزن کس بات کی کرنے والے ہیں دیکھئے بابا رازم نے ہنڈرڈ اوڈی آئی میچز پورے کر لیے ہیں ہم بابا رازم کے ہنڈرڈ اوڈی آئی میچ کو ویرات کولی کے پہلے ہنڈرڈ اوڈی آئی میچ سے کمپیر کرنے والے ہیں یعنی کی بابا رازم سو میچ کھیل کر کے اور ویرات کولی نے جب 100 ODI میچ کھیلے تھے تو ان دونوں پلیئرز کے نمبرز کیا کہتے ہیں ان کا کمپیریزن مہا کمپیریزن سپر کمپیریزن آج ہم کرنے والے ہیں پہلے 100 ODI میچوں کی ہی بات ہے دیکھئے اسے ویرات کولی کا پورا کریئر میں آپ کو نہیں دکھلا رہا ہوں ویرات کولی کے پہلے 100 میچوں کا ریکارڈ ہی دکھلا رہا ہوں تاکہ ہم کمپیر کر سکے اس کو باور آجم کے پہلے 100 ODI میچوں سے تیرہ بار نوٹ آؤٹ رہے رن بنائے 4107 ایوری ہے 48 ہاپ سنچوری ہے 22 سنچوری ہے 13 ہائیسٹ 183 سٹرائک ریٹ 86.01 چوکے 388 اور چکے دوستو 100 ODI میچ کے بات یہ رہا باب اور آجم کا کریئر ریکارڈ 100 میچوں کی 98 اینکس میں 12 بار نوٹ آؤٹ رہتے بھی انہوں نے رن بنائے 5089 ایوریج ہے 59.17 ہاپ سنچوری ہے 26 اور سنچوری ہے 18 ہائیسٹ انکہ 158 سٹرائک ریٹ 89.24 چوکے جمع چکے ہیں چار سو انٹھاون 458 اور چکے جمع چکے ہیں 23 میں نے آپ کو سروعات میں کہا تھا کہ باور آجم کے اس قریب وہ 900 رن کو یاد رکھے جو انہوں نے ویک ٹیمز کے خلاب بنایا ہے کیوں کہا تھا اگر آپ باور آجم کے اس 900 رن کو ہٹا بھی دیتے ہیں جو انہوں نے ویک ٹیمز کے خلاب بنایا ہے پھر بھی 100 ODI میچوں کے بعد وہ ویرات کولی کے نمبرز کے برابر ہی کھڑے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ساپ ساپ ہے کہ پہلے 100 ODI میچوں کے بعد باور آجم is a better better than ویرات کولی ویرات کولی لیکن exactly after 100 ODI میچز نمبرز ساپ ساپ یہی کہتے ہیں باور آجم بیچھے جو ہے باور آجم ان کے سارے جو مقام انہوں نے آصل کیا ہے وہ سارے جو اپنے نام کرنا چاہتے ہیں اور ایسا ہم لوگوں نے پچھلے کئی سالوں سے دیکھا بھی ہے کہ ویرات کولی کے ہر ریکارڈ کے پیچھے باور آجم اکدم سے پڑے ہوئے ہیں چاہے وہ T20i ہو یا پھر ODI فورمیٹ ہو بطلب بیسٹ کے خلاف بیسٹ ہی اتر سکتا ہے کون سے بلے باز سب سے زیادہ بیسٹ ہے ODI کے میں بات کر رہا ہوں اور سب سے تیز پانچ ہزار اند بنانے والے وہ دنیا کے بلے باز بن چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ 100 انکس کے بھیتر میں ہی 97 انکس کھل کر پانچ ہزار یا پھر 18 ونڈی شتک لگانے والے دنیا کے اکلوتے بلے باز آج تک کوئی بھی بلے باز جیسا مقام حاصل نہیں کر پایا ہے لیکن 97 انکس کے بعد ویرات کولی کا کیا ریکارڈ تھا اس پر نظر ڈال لیتا ہے ویرات کولی نے 97 انکس کے بعد ان کے جو نام ریکارڈ ہے وہ ہے اکتالیس سو سات رن تقریبا ہزار رن جو ہے بابر آزم نے ویرات کولی سے جیادہ بنایا ہے ہزار رن بہت جیادہ فاصلہ ہوتا ہے تقریبا ایک ہزار رن ویرات کولی سے جیادہ بابر آزم نے 97 انکس کھیل کر بنایا ہے 48.89 کا ایوریز ہے ویرات کولی کا تبھی تھا تبھی تھا لیکن ابھی بابر آزم کا ایوریز 60 کا ہے 59.86 تقریبا 60 کا ہے یہاں بابر آزم بازی مارج آتے ہیں اس کے علاوہ سٹرائک ریٹ کی اگر میں بات کرو تو اس سمیہ سٹرائک ریٹ اس سمیہ جو ہے سٹرائک ریٹ تھا کن کا ویرات کولی کا 86 ویرات کولی کا سٹرائک ریٹ سٹرائک ریٹ